باستے کربلائیں رات شہیدے کربلاؤں کے باستے یا رسول اللہ گناہ گاروں کی جب امداد کرنا ہو ہمیں بھی یا محمد یاد کرنا ہو میری فریاد سنو اے سب کی فریاد سنے والے مجھے آتا نہیں فریاد کرنا ہو الہی دے زبان ہم سب کو اپنی مدہ سرائی کے لیے کیونکہ ہم نے جانا ہے مدینہ گدائی کے لیے میرے مولا مدینہ مقام ہو جائے در رسول پہ قصہ تمام ہو جائے صلی اللہ تعالیٰ لا خیر صلی سیدنا محمد و آلہ و صحابی اجمائی اس دعی کو بند کرنے ہو نہیں ہسی سادے لوگ ہیں چور بچے نہیں سکی کریں الحمدللہ الحمدللہ و اصحاب کا اجمائیم اما با دفا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا نبیو انہا ارسلناکا شاہدن و مبشرن و نزیران و داعیاں الاللہ بے اذن ہی و سراجا منیرا صدق اللہ العظیم و صدق رسولوه النبی کریم اما بعد ان اللہ و ملائکتہو يسلون علن نبی یا ایوہا لذین آمنون صلو علیہ و سلمون تسلیمان درود پاک باواز بلد اللہ و سلی علیہ حبیبنا شفیحنا مولانا محمد و آلہی و صحابہی و بارک وسلم صلاة و سلامان علیقی سیدی یا رسول اللہ و علیہ و آلکہ اللہ و صحابہی و سیدی یا نبی اللہ مفتی صاحب یہ بچے بیٹھیں نا انہوں نے ذرا پچھے بلاو اگلے نا بچارے بچے ویسے بھی حکم ہے اگلی صفحہ بزرگ ہوگا یہ سامنے بچے چوٹے بچے جلے نا انہوں نے آپ ہی صفحہ سکھا ہوگا کہ مطلب بزرگ ہیں پچھو رہے اگر ہونا اللہ سا انہوں نے اگلی ہاڑی تا تو کام خراب ہے نا سیانے لوگ آدم جو بہی گابِ آلوہ آوے نا تے دانا ربات ہی کوئی پچھے پڑھا تو اس وقت سے نا بالا نو حکم ہے کہ بھی نماز میں کمی نماز دیجئی صفح بڑھے اس صفحے کمی پالا نو پچھے بلا ہوگا چاہیے اردوش کرنی ہے تقریب کیا سرائی کیا سرائی کیا تو حضرات جوشن عید ملاد النبی کا یہ مہینہ ہے ربی اللہ شریف کا ماشاءاللہ ہمارے حضرت قبلہ مفتی منیر حیدر رزری صاحب جلالی صاحب مجھے امید نہیں تھی کہ اتنا سارا مجموعی کٹھا کر لیں گے اور میں صاحب شاہد صاحب کو بھی امید نہیں تھی ہم نے کہا مجھے میں چلو دعا خیر کیلئے انہوں نے بھی یہ دعا خیر دعا خیر کلا بولا ہے یہاں تو ماشاءاللہ ہم جب حاضر ہوئے تو ماشاءاللہ ہر سلسلے کا ایک گلاب ہمارے سامنے ہیں اور ان کا تعرف حضرت نے کروا دیا ہے میں تو ویسے ہی خوش نصیب ہوں کہ دو قریموں کے درمیان بیٹھا ہوں شاہ صاحب نے بتھیر کوشش کیا کہ میں ادھر چلا جاؤں حضرت نبی میں نے کہا اس سے بہتر موقع اور کیا ہو سکتا ہے کہ دو سیدوں کے درمیان ایک گناہگار بیٹھ جائے تو میری تقریر اگر چنگی نہ بھی لگے گی لیکن ان کی برکت سے خوبصورت ہو جائے ٹھیک ہے نا جی تو میرے لیے خوش نصیبی ہے شیخ الحدیث بھی تشریف فرمائے مفتیان کرام تشریف فرمائے سعداد کرام تشریف فرمائے تو رات ایک شاہ صاحب نے مشورہ دیا ہے اور اس پر آج مفتی منیر صاحب نے آدھا مل کیا آدھا پتنی بات میں کیسے ہوگا کہ جو بھی آلِ مدین آئے نا اس کو موضوع ذمہ لگائے جائے موضوع ذمہ لگائے جائے کہ بھائی آپ نے اس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے اور مجمع کو ہم تیار کریں گے کہ بھائی اگر کوئی اس میں گرگری نہ بھی مارے تب بھی آپ نے سننا ہے اس کی بات کہ گرگری مارتے ہیں نا جی بھی تو اکنت ہتھ راکھتے تھے ماشاءاللہ ٹھیک ہے نا جی تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو موضوع میرے ذمہ لگائے میں اسے وفا کروں گا ورنہ پویٹ کٹتے جائیں گے باہران کوئی حرج نہیں ہے تو جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے ذمہ میں میں نے چند باتیں عرض کرنی ہے آپ سے میری گزارش یہ ہے آپ پوری توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے اور اس وقت مدینہ شریف کا ہوئی جہاز ہم اڑا کے جا رہے اور آپ کو ایسے بیٹھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ یہ مدینہ شریف ایسے ہی پہنچے گا جہاز اللہ دیکھیں گے نجی آپ کے اتمنان سے ہماری بات توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ سیدوں کی دعا کا صدقہ اگر آپ میری گفتگو کو آج سوتے سوتے اپنے تکیے پر سر رکھ کے سو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ مدینہ پاک کی زیانہ پر نصیب ہو جائیں گے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے تو ادرات ہماری پرواز شروع ہے اللہ برماتا ہے یا ایوہن نبیو یا ایوہن نبیو کیونکہ میں نے سبق بھی سنانا ہے علماء اکرام کو تو میں نے آپ کو وہ عرض بھی کرنا ہے تو یا لفظ کتنا خونصورت ہے یا ایوہن نبیو یہ عام لفظ نہیں ہے یہ قرآن پاک کے لفظ ہے اس قرآن پاک کے یہ لفظ ہے جس قرآن پاک کا پہنا بھی سواب اور جس قرآن پاک کا سننا بھی اور جس قرآن پاک کا دیکھنا بھی یہ وہ برکت والی کتاب اگر اس کو پڑھو تب بھی سواب سنو تو دگنا سواب دیکھو تب بھی سواب اور اس کو سمجھ کے ساتھ پڑھو تو پھر تو کئی گھنے زیادہ سواب یہ قرآن مقدس وہ کتاب ہے اس کو دیکھتے رہو تب بھی سواب پڑھتے رہو تب بھی سواب سنتے رہو تب بھی سواب تو مجھے کہنے دیجئے یہ قرآن نورانی شیشہ یہ قرآن نورانی شیشہ یہ تا حق دا راہ وخلاوے میہ جیڑا اس سے عمل کماوے او تا سندھا جنت اور امائے کرام بیٹھے ان سے آپ پوچھئے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے اللہ دس نیٹیوں کا سواب اتا فرماتا ہے میرے سوڑے سرکار کریم نے فرمایا کہ ایک حرف الف لام مین مثال دی ہے نا حضور نے سرکار نے مثال اشار فرمائی ہے الف لام مین فرمایا بولے یہ نہ سمجھنا کہ یہ ایک حرف ہے فرمایا الف حک لام دو اور مین تین فرمایا جو میرا امتی الف لام مین اپنی زبان پہ لیا کا ہے نا اللہ اسے تیس نیٹیوں کا سواب بتاؤ فرما دیتا ہے تو اس لئے قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ سنا بھی کریں پڑھا بھی کریں تاکہ نیٹیوں میں اضافہ ہو اب ذرا غور کیجئے اللہ نے کیا فرمایا یار ایو ہن نبیوں علماء کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں یا حرف ندا ہے ایو یہ بھی حرف ندا ہے اللہ نے ایک بار یا نہیں بلکہ یا ایو اللہ نے دو حرف ندا کے فرمائے سبق دیا او میرے بندوں خیال کرنا جب تمہیں ایک دوسرے کو بلاؤ تو نام لے کر بلانا ایک دوسرے کو بلاؤ کاکا کہہ کر بھائی کہہ کر چاچا ماما کوئی بھی آپ کے اختیار میں آئے عام کو مفتوگے درمیان نام لے کر پکارو تمہاری مرضی اگر کوئی لقب حاجی صاحب کاری صاحب مولوی صاحب ملک صاحب خان صاحب جو بھی تیری مرضی آئے لیکن اللہ فرماتا ہے خیال کرنا جب میرے محبوب کو تُو نے مخاطب کرنا ہے جب میرے یار کو تُو نے بلانا ہے یا اللہ کیسے بلاؤں اللہ فرماتا ہے جیسے میں بلانا ہوں ایسے تُو نے بلانا ہے سمجھ رہے ہیں میری بات اللہ فرماتا ہے عام لفظوں کے ساتھ نہیں عام حرفوں کے ساتھ نہیں بلکہ جب بھی میرے محبوب کو تُو نے پکارنا ہے نا تو میری سنت پر عمل کر لینا ایک تو قرآن کے پڑھنے کا سواب ہوگا دوسرا ربِ قریب راضی ہوگا دوسرا تیرے دل میں میرے محبوب کی محبت کا سکتہ بڑے خوبصورتی کے ساتھ جم جائے گا اب اللہ نے کیا فرمایا یا ایو ہن نبیو معلوم ہوتا یا کے ساتھ نبی سائی کو پکارنا یہ رب سوڑے کی سنت ہے سمجھ گیا ہو یا کے ساتھ حضور کو پکارنا نبی پاک کی خدمت میں صدا دینا ندا دینا آواز دینا یہ شرک والا معاملہ نہیں ہے اللہ کی قسم ہے حضور کو یا نبی یا رسول یہ پکارنا ہمارے رب کی سنت ہے اس لیے سنیوں کا یہ نعرہ ہے کہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے جس نے لگایا یہ نعرہ اس کا بیڑا ٹھیک ہے نا جی تو یہ بات یاد رہی گی نا ویسے مفتی مطلب منیر حیدر صاحب وہ بھی پڑے مضبوط آدمی ہے اللہ رب العزت نے ان کو بھی عقائد نظریات میں آلہ حضرت عظیم اور برکت کے دروازے کا فیض عطا فرمائے اور اس وقت حاضرین کرام ضرورت اس عمر کی ہے کہ گول مولت خدا بلکہ سدہ سفانہ اور مضبوط طریقے سے اپنے مسلک پر قائم ہو جائیے آئیے آئیے میرا مسلک وہ ہے جسے قرآن کریم بیان فرما رہا ہے میرا مذہب وہ ہے جس کو قرآن مقدس بیان کر رہا ہے الحمدللہ سنیوں کی پہچان ہے سنیوں کا نشان ہے یا رسول اللہ کچھ لوگ کہتے کہ نہیں یہ شرک ہے اور میں نے کہا بندے دا پترہ کو یا کو حتمہ اگر یہ شرک ہوتا تو اللہ قرآن میں کیوں فرماتا ہے یا ایوہا نبیو سمجھ آئیے بار یا نہیں سمجھ آ رہی ہے یا ایوہا نبیو یا ایوہا رسولو یا ایوہا المزمیلو یا ایوہا المدسرو یاسیر یہ قرآن کریم کی آیات ہیں ماشاءاللہ میاں والی میں میں کل آیا ہوں تو بہترین خوبصورت بینر بھی بینر فلیکش بھی جھنڈے بھی نظر آئے میں نے ایک جگہ پڑھا ہے خوبصورت یہ شیر لکھا ہوا تھا ویسے اور بھی بہت جگہ پڑھا ہے کہ یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دے تھا تو نہ تھے اب اگر کوئی بندہ آپ سے یہ سوال کرے کہ مسجدوں میں یا اللہ یا رسول اللہ یہ کیوں لکھتے ہو یا رب العالمین یا رحمت اللہ العالمین یہ کیوں لکھتے ہو یا رسول اللہ کا نعرہ تم کیوں لگاتے ہو تو پھر کسی کے پاس بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے بس قرآن کریم کی آیت پڑھو گے آپ کو پڑھنے کا سواب مل جائے گا عقیدہ مضبوط ہوگا اس کو تو بابا ہم سب سے بڑی تلیل قرآن مقدس ہے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا یا ایو ہن نبیو یا ایو ہر رسول معلومت ہے سنی تجھے مبارکو یا رسول یا نبی کا نعرہ یہ آج کا نہیں ہے یہ اللہ نے قرآن پاک میں ہمیں عطا فرمایا ہے سمجھ رہے ہیں سیدنا یا رسول اگلی بات سنیے یا ایو ہن نبیو اللہ فرماتا ہے اے غیب کی خبریں بتانے والا میرا مہمو ذرا محبت اللہ سبحان اللہ کتنا خوبصورت مانا ہے اور آپ کہیں گے کہ یہ مانا کیسا ہے آئیے قرآن کریم کی گریمر قرآن کریم کی لغت لغت القرآن حضور شاہ صاحب کبلہ بدقسمتی تو آج یہ ہے کہ کچھ لوگ مولویوں جیسا لباس پہن کر پگر شگر باندھ کر جبے کبے پہن کر یوٹیوب پہ آ کر علیف کو کی لیتے بے کو بھی لی نہیں جانتے اور اعتراض کرتے قرآن کریم کی لغت پر اور قرآن کریم کے نطالق یہ بھکواس کرتے کہ ماذا اللہ یہ قرآن کریم حضور ربی پاک چونکہ امی تھے حضور ماذا اللہ انپر تھے اور صحابہ کرام سے لکھوایا اس میں بڑی غلطی آئے اس میں فلانی غلطی ہے اس میں یہ غلطی اور میں نے کہا جاہل قسم کے قرآن کریم کی غلطیاں نکالتا ہے تجھے قرآن کریم کا پتہ نہیں ہے اللہ فرماتا ہے فاتو بے صورت مندس رہی اور بک بک کرنے والا قرآن کریم کی چھوٹی سی صورت انہ آتو انہ کلکو سر فصلے لے ربی کب انہر انہ شانیہ کہوان امتر اللہ فرماتا ہے جب تم سچے ہو تو چھوٹی سی صورت تو لے کر آؤ نا اس وقت بڑے بڑے فسائے عرب اور بڑے بڑے بلیر بڑے بڑے شائر جو اس وقت موجود تھے اللہ رب والعزت نے قرآن کریم میں یہ چیلنج کیا ہے کہ میرا قرآن میں نے اپنے محبوب کی ذات پر نازل دیا ہے اللہ فرماتا ہے قرآن بھیجنے والا بھی میں ہوں اور حفاظت کرنے والا بھی ہماری قوم کبھی کچھ دماغ خراب ہو جاتا ہے اب ہمارا اپنا بھی علاج کرنے کی بڑی ضرورت ہے کہ دو چار باتیں جو لگی لپٹی کوئی موضوع بھی کہہ دیتا ہے ہم کہتے ہیں جی اس کی بھی داڑی ہے اس کی بھی داڑی ہے دیکھیں جی اس نے بھی پٹکا باندھا ہوا ہے اس نے بھی پٹکا باندھا ہوا ہے وہ خدا کے بندو ذرا خیال کرو اس وقت آپ کے مذہب آپ کے مسلک کے چوڑے ٹاٹنے کے لیے کوئی شکلیں تبدیل کر کے اب اندازہ کریں قرآن کریم کی مطلبِ لغت پر اعتراض کہ قرآن میں یہ لفظ ایسا نہیں ہے یہ لفظ ایسا ہے آؤ نہ ایک دن علماء اکرام کے پاس ان کے سامنے دوزانوں بیٹھ کے ان کے سامنے گھجنے دیکھ کے یہ تمہیں بتائیں گے جب سے قرآن نازل ہوا ہے نہ اس کی زبر میں کوئی فرق نہ اس کی زیر میں کوئی فرق نہ اس کے شد میں کوئی فرق نہ اس کی مد میں کوئی فرق اور قرآن تو بہت بڑی بات ہے اگر آج قرآن کے ترجمے میں کوئی ڈنڈی مارتا ہے علماء اف کا گریبان پکڑ لیتے ہیں لفظوں میں تو بہت بڑی بات ہے نا جی الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ون ناز تک یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اور خدا کی قسم یہ چیلنج میرا نہیں ہے قرآن کریم کا چیلنج موجود ہے اور قرآن پر بک بک کرنے والے آذرہ بیدان میں قرآن جیسی ایک سنت تو بنا کر دکھا دے نا آج قرآن کریم کی لغت پر اعتراض کرتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی کہ قرآن کریم جائے یہ اللہ کا کلام ہے اور اگلی بات سنیے اللہ برماتا ہے یا ایوہاں نبیوں غیب کی خبریں بتانے والے علماء سے پوچھئے نبی کا لفظ نبعون سے مستقع ہے عربی لغت کے اندر لغت عربیہ کے اندر نبعون عام خبر کو نہیں کہتے وہ خبر جس کا تعلق غیب سے ہو اندیکھی چیز سے ہو جس کو میں نے نہ دیکھا ہو جس کو آپ نے نہ دیکھا ہو وہ نبعون ہوتا ہے اسی لئے نبی کو نبی کہتے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے نہیں دیکھی ہے جس علم کا ہمیں پتا نہیں جس چیز کا ہم ادراک نہیں کر سکتے اللہ فرماتا ہے میرا محبوب غیب کی خبریں بتانے والا وہ میرا محبوب غیب کی خبریں بتانے والا اب میں آپ کو آپ کی مثال اپنی مثال ارز کرتا ہوں یہ ہمارے دو موڑے ہیں نا سجا تے خبہ موڑا دائیں بائیں کندہ اس پر دو فرشتے بیٹھے ہوئے کرا من بیٹھے ہیں نہیں بیٹھے ہیں بولو تو سکھ بیٹھے ہیں نا اور یہ سجے موڑے والا فرشتہ کیا لکھتا ہے ہماری نیکیاں اور خبے موڑے والا کیا لکھتا ہے ہماری برائیاں ٹھیک ہے نا یہ ایک مستقل موضوع ہے میں انشاءاللہ عزیز آپ کو صرف اشارتاً ارز کر رہا ہوں اب آپ یہ بتائیں کہ یہ کرامل کاتبین جو بیٹھے ہیں ہم جتنی نیکیاں کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں برائی کرتے ہیں لکھتے ہیں کبھی آپ نے ان کو دیکھا ہے یا کبھی ان کے کلم میں سیاہی ختم ہو گئی ہو تو وہ کہیں گے میاں اگر انہوں دس روپے لے درہا میرا کلم تو بھروا کے آ میری سیاہی ختم ہو گئی ہے یا ایک دستہ یار کوئی کاغذ کا لے کر آ میرے پاس کاغذ ختم ہو گئے ہیں یا کوئی بار پوٹھ پڑھ سے لے کر آ تو کبھی کہا ہے انہوں نے کبھی وزن محسوس ہوا ہو کہ مطلب ہے کرامل کاتبین یا راج میرے مونڈے جنہیں نا جی وہ بلے ڈکھ دے پہن پتہ نہیں میرے نیکیاں زیادیاں ہو گئی ہیں یا پتہ نہیں میرے برائیاں زیادیاں ہو گئی ہیں نیکیاں بھی لکھ رہے ہیں برائیاں بھی لکھ رہے ہیں یہ کرامل کاتبین مونڈے پر بیٹھیں ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں ہے لیکن میرے نبی نے فرمایا دیکھا ہم نے نہیں ہے بتایا انہوں نے ہے ایمان میں لے کر آیا ہوں یہی تو اسی کو تو نبی کہتے ہیں دیکھا ہم نے نہیں ہے لیکن میرے سونے نے تو فرما دیا ہم اس پر ایمان لائے اب آپ بتائیں کبر کے اندر بندہ جاتا ہے اسے ثواب بھی ہوتا ہے اسے جذاب بھی ہوتی ہے اسے عذاب بھی ہوتا ہے اور حضور نے کیا فرمایا فرمایا قبر المومنے روزتن مریاز الجنہ فرمایا لوگو مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے ہم نے کتنی قبریں دیکھی کتنی قبریں کھو دی کتنے مردوں کو قبر میں سلایا کبھی آپ نے دیکھا کوئی وہاں جنابی نہیں کوئی بھوٹا وہاں کبھی آپ نے دیکھا کوئی پھلدار بھوٹا نظر آئے کوئی پھول والا کوئی جرخت وہاں نظر آئے کوئی وہاں کوئی ایسی چیز ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن حضور نے جو فرما دیا فرمایا تمہیں نظر آئے یا نہ آئے میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں اور ہم نے نہیں دیکھا حضور نے فرمایا میں ایمان لے کر آیا اور اس پاک پر ایمان لائیا یومنون بالغائب ایمان والا ہوتا وہی ہے جو غائب پر ایمان لائے الحمدللہ ہم مسلمانوں کا قیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے یار کو علم غائب سے بحرمت فرمایا اور علم غائب ادا فرمایا وہ علم غائب بتاتے گئے ہم ایمان لاتے گئے تو حاضرین کرام نب ان سے مجھ نہ کہہ نبی نبی کا مانوت ہے غائب کی خبریں اب اگلی بات سنیے اگلی بات سنیے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائے کل میں شہادت اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک پڑھتے ہیں نا اب ہم نے یہ دعویٰ کر دیا دعویٰ کیا کیا کہ ہمارا خدا ایک ہے وحدہ لا شریک ہے نہ ذات میں کوئی شریک نہ صفات میں کوئی شریک ہم سے لوگوں نے پوچھا کہ تم خدا کو وحدہ لا شریک مارتے ہو دیکھا بھی ہے دلیل تو دے رہا دیکھا بھی ہے تم نے کیا اس کی مطلب ہے دعویٰ کی تمہاری دلیل ہے ہم نے خدا کو دیکھا نہیں ہے ہم نے بدین شریف کی طرف موکر کیا سونا یہ پوچھتے ہیں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے دیکھا بھی ہے ان کا کیا جواب دے سرکار نے ونائے ان کو جواب یہ دے دو کہ ہمارے نبی نے دیکھا ہے ہمیں انہوں نے بتایا ہے فلہذا حضور کے بتانے پر ہم ایمان لائے یوں میں نونہ بالغائب ہے یا ایوہاں نبیو غائب کی خبریں بتانے والے اور سنی تجھے مبارک ہو ہم مناظرے ہم مجادلے ہم مقابلے والے نہیں ہیں ہم تو ماننے والے میرا سونا نبی ہمیں بتاتا گیا ہم ایمان لاتے گئے اللہ ہمارے پر رحم فرماتا گیا اللہ نے فرمایا مومن تجھے مبارک ہو مومن ہوتا ہی وہی ہے جو غائب پر ایمان لائے وما ہوا علل غائب بے دنین اور لوگو میرا محبوب غائب کی خبریں بتانے میں بخیل نہیں ہے وہ زمین پہ بیٹھ کے آسمانوں کی خبر لاہو محفوظ کی خبر عرش مولا کی خبر جنت و دودہ کی خبر اللہ کے دیدار کی خبر دنیا ساری کی خبر میرا نبی پاک دیتا ہے اس لئے اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے یار کو نبی بنا کر دنیا پہ بھیجا ہے کہ میرا یار غائب کی خبریں بتانے والا ہے دینے والا میں ہوں اور بتانے والا مصطفیٰ ہے دیندہ خدا ہے و لیدے محمد یا ایوہن نبیو غائب کی خبریں بتانے والے محبوب اِنَّا اَرْسَ اللَّا کا بے شک ہم نے آپ کو بھیجا کیسے بھیجا بھیجنے کے لئے تو میں بھی آیا ہوں آپ کی دنیا پہ آئے لیکن میرے اور آپ کے بھیجنے کا ذکر شاید کہیں ہے یا نہیں ہے آج تو لوگوں کو اپنی برک سیڈویگیٹ کا پتہ نہیں ہے تاریخ پیدیش کا پتہ نہیں ہے جاتے ہیں شرافتی کار بنوانے کے لئے وہ کہتے ہیں تاریخ پیدیش لے کر آو تو کہتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں ہے گھر آیا سکول آیا یونین کانسل کئی سے کام نہیں بنتا اللہ فرماتا ہے تیرا تو کسی کتاب میں بھی ذکر نہیں ہے نا نہ تیرے یونین کانسل والی کتاب میں نہ تیرے سکول والی کتاب میں نہ تیرے گھر کی کافی میں اور باتیں میرے محبوب کی کرتا ہے اللہ فرماتا ہے جب اپنے یار کو بھیجا تو ہم نے محبوب کی آنے کا ذکر قرآن مقدس میں برما دیا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَا کا ہم نے آپ کو بھیجا کیسے شاہدن شاہدن حاضر و ناظر بنا کر شاہدن حاضر و ناظر بنا کر علماء کی موجودگی میں لفظ شاہد کا معنی میں نے حاضر و ناظر کیا کیونکہ اہلِ لغت لوگ لسان العرب کے اندر شہادت کے ساتھ انہوں نے جو تشریف فرمائی ہے جو اس کی لغت بیان فرمائی ہے الشہادت و والحضور و المعاینہ فرماتے ہیں شاہد وہ ہے جو آنکھوں سے دیکھے بھی سہیے کانوں سے سنے بھی سہیے اور دیکھنے کے بعد پھر سمجھے بھی سہیے اسے شاہد کہتے ہیں شاہد گواہ کو بھی کہتے ہیں عدالت میں جو گواہ جاتا ہے وہ قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ میڑے آنکھوں سے دیکھا بھی ہے اور کانوں سے سنا بھی ہے اللہ فرماتا ہے لوگو میں اپنے محبوب کا شاہد بنا کر دنیا پہ بھیجا ہے وہ میرا محبوب ہے دنیا کے کشی کونے میں تم بیٹھ کر کلمہ پڑھتے ہو میرا محبوب تمہیں دیکھتا بھی ہے اور تمہارے کلمے کو سنتا بھی ہے شاہدن ہم نے اپنے محبوب کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا اور میرے کریم آقا مدینہ منورہ میں بیٹھ کر آپ پوری کنات کو دیکھ رہے ہیں اسی لئے تو ہمارا ایمان ہے کہ جہاں بھی میں کلمہ پڑھتا ہوں جہاں بھی میں ان کو یاد کرتا ہوں یقینا یقینا میرا ایمان ہے کہ میری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی لیکن میرا نبی مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے فرمایا میرے امتیوں پریشان نہ ہوا کرو گھبرا نہ جایا کرو اللہ رب والعزت نے میری امت میرے سامنے ایسے فرمایا ہے کہ میں ان کو دیکھتا بھی ہوں اور ان کے عمل بھی میرے سامنے ہوتے ہیں میں اپنے عمت کو جانتا ہوں ان کے عمل کو بھی جانتا ہوں ان کی شکلوں کو بھی جانتا ہوں اسی لئے کہ اللہ نے شاہد بنا کر بھیجا اور شاہد ہوتا وہ ہے کہ جو اپنے آنکھوں سے دیکھے کانوں سے سنے اور دل کے ساتھ مشاہدہ کرے الحمدللہ سنیو ہم بیٹیاں کے علاقے میں کہیں بھی کسی جھوپڑے میں کسی مکام میں بیٹھ کر نبی پاک کو یاد کرتے ہیں میرے سونہ نبی ہمیں دیکھتے بھی ہیں اور ہماری آواز بھی سنتے ہیں اسی لئے تو میں کہتا ہوں کہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے یہ تیرا کرم ہے کہ روخ تیرا ادھا ہے حضور ہم تو اس لائق نہیں ہے کہ ہمارے گناہیار چہرے ہمارے بدکار سیاہ چہرے آپ کی نظر میں آئے لیکن یہ آپ کی کرم نوازی ہے کہ ہم جیسے بدکاروں کو بھی آپ دیکھتے ہیں ہم جیسے گناہگاروں کو بھی آپ دیکھتے ہیں ہمارے چہرے بھی آپ کے سامنے بلکہ علماء سے پوچھئے نبی کریم نے کیا فرمایا اسمہ و سلا کا اہل محبتی و عارف و ہم فرمایا محبت والا جب بھی تومت پر درود پڑتا ہے محبت کے ساتھ خوشو خوشو کے ساتھ فرمایا جب تُو درود پڑتا ہے محبت کے ساتھ میں محبت والوں کا درود سنتا بھی ہوں اور ان کو پہچانتا بھی ہوں انہیں سادات علماء دکل پچھو یہ بیان فرماتے ہیں صرف حضور پاک مجھے نہیں بلکہ محبت سے جب درود پاک پڑھا جائے فرمایا میں جانتا بھی ہوں صرف تجھے نہیں تیری امہ کو بھی جانتا ہوں تیرے بابے کو بھی جانتا ہوں اس لئے محبت سے نبی پاک کی بارگاہ میں درود پڑھا کرو جس وقت ہم محبت سے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں میری بھی حاضری رکھ جاتی ہے میرے امہ اور میرے بابے کی بھی حاضری رکھ جاتی ہے شاہدن اللہ فرماتا ہے محبوب حاضر و ناظر پڑھا کر بھیجا اور یقین کیجئے یقین کیجئے کہ اللہ رب العزت نے اپنے یار کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے مدینے میں بیٹھ کر پوری کائنات کو دیکھتے بھی ہیں اور فریابے بھی شکے طبران شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے علماء اکرام کے نظر کرتا ہوں اور آپ کو بھی میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ ان علماء سے رابطہ رکھئے ان حدیثوں کو سنیے اور ان کو یاد کیجئے ایک تو آپ کی حقیدہ کی مضبوطی ہوگی ایمان آپ کا مضبوط ہوگا ہم سب جب حدیث مبارکہ کو پڑھیں گے تو ہمارے ایمان کی مضبوطی ہوگی سرکار نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ رَفْ عَلِيَ الدُّنْيَا وَاَنَا عَنْزُرُ اِلَيْهَا وَاِلَا مَا هُوَ قَائِمٌ اِلَا يَوْمَ الْقِیَامَتِ كَانَّمَهَا كَفِّي حَازِهِ جَلِيَا رواح و تبرانی و کھماکار فرمائے لوگو اللہ رب والعزت نے ساری کائنات کو عرش و فرش لاح و قلم پاپورے عالمین کو اللہ نے لپیٹ کے ولیٹ کے فرمایا میری ہتھیلی پر رکھائے میں قیامت تک آنے والے تمام کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دھانا رکھ دیا جائے فرمایا مشرے کو بھی دیکھتا ہوں مغرب بھی دیکھتا ہوں شمال بھی دیکھتا ہوں جنوب بھی دیکھتا ہوں عرش و فرش فرمایا کائنات کا زرگا زرہ اللہ نے میرے سامنے رکھائے میں سب کو دیکھتا بھی ہوں اللہ اکبر حضرات یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ کا میلے ترجمہ اور اس کے زمن میں چند باتیں عرض کرنا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میری ان باتوں کو آپ اپنے نوٹ بک میں درج کریں گے اپنے دل کے آئینے پر ان کو لکھیں گے اور پھر اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں گے اگلے لفظ سنیں اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو خوش خبری سنانے والا بنا کر بھیجائے خوش خبریاں سنانے والا بنا کر بھیجائے کیسی کیسی خوش خبریاں چند خوش خبریاں صرف میں آپ کو عرض کرتا ہوں سرکار نے کہا فرمایا 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 لوگو خوش خبری سنو اللہ نے جو جنت بنائی ہے وہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے کتنی عظیم خوش خبری ہے فرمایا اس جنت کا جو قرآن پاک میں تم ذکر پڑتے ہو تجریم انتہاتِ الانہار اس سے پہلے سمرات اس سے پہلے کیا کیا اس میں نعمتیں میرے سرکار فرماتے ہیں جس جنت کی تعریف اللہ نے قرآن کریم نے کئی آیتیں نازل فرمائی ہے اگر وہ جنت لینی ہے تو ماں کے قدموں میں چلے جاؤ جنت خدا کی ماں کے قدموں میں اور اگری خوش خبری سنیئے فرمایا لوگو اگر رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے باپ کو راضی کر لو رب کی رضا تیرے باپ کی رضا میں جس پر باپ راضی اس پر رب راضی اور جس پر رب راضی اس پر سارا جگ راضی ہو جاتا ہے یہ تو ہم سارے کہتے ہیں رب راضی ہے تیرے سب راضی ہے لیکن نبی پاک نے فرمایا نہیں ہے جس پر باپ راضی ہے اس پر رب راضی ہے اور جس پر رب راضی ہے اس پر سارا جگ راضی یہ بھی خوش خبری ہے میرے سرکار نے فرمایا منظار قبری وجہ بطلہو شفاعتی فرمایا یہ بھی خوش خبری سن لو جو آ کر میرے مدینے میں میرے روزے کی زیارت کرے وہ میں اس کو قیامت والے دن ہاتھ سے پکڑوں گا اور جنت میں ساتھ لے جاؤں یہ بھی سرکار نے خوش خبری فرمای ہے آپ نے فرمایا ماں پائنہ بیتی و منبری روزہ تم میں ریاض الجنہ فرمایا میرے گھار اور میرے منبر کے درمیان یہ جو جگہ تمہیں نظر آ رہی ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یہ میرے سرکار نے خوش خبری رشاد فرمای ہے اور اگری خوش خبری جو سب کے لیے فرمایا صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے اللہ کی نراضگی ختم کرتا ہے اگری خوش خبری سنیئے فرمایا اگر پیسے کا صدقہ تم نہیں دے سکتا اگر مال کا صدقہ تم نہیں نکال سکتا قول المعروف صدقہ فرمایا چنگی بات کر لے یہ بھی صدقہ ہے یہ خوش خبری ہے نا حضور نے خوش خبری دیئے اگر میاں تیرے پاس پیسے نہیں تیرے پاس مال نہیں تیرے پاس کھلانے پلانے کے لیے کوئی اسباب نہیں ہے تو فکر نہ کر صرف مٹھے بول بول لے یہ بھی تیرا صدقہ ہے کسی کو مسکر آ کے السلام علیکم خیریت ہے سائی ٹھیک ٹھیک حضور نے فرمایا جب تم مٹھے مٹھے بول بولتا ہے اللہ تجھے صدقے کرنے کا صواب بتا وڈزیرہ اور نے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو در سنانے والا کافروں کو در سنانے والا اور مسلمانوں کو خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا ہے وداین الاللہ اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے تو تجھے اپنی طرف بلانے والا یعنی اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے اور آخری اس آیت کریمہ کے لفظ کیا ہے وصراجم منیران اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے تو تجھے چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا ہے اب علماء بیٹھے ہیں لفظ سورج کا جو ہے نا اس کے لئے حضور شمس کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے نا اور یہ چاند جو ابھی نظر نہیں آ رہا آگے پیچھے کہیں کھڑا ہوگا بچارہ وہ بھی میری تقریر سن رہا ہوگا یہ کمر جو ہے نا اس کو کمر کہتے ہیں چاند کو کمر کہتے ہیں اللہ نے یار کو شمس نہیں فرمایا اللہ نے یار کو کمر نہیں فرمایا اللہ نے فرمایا سراج منیر آپ اے محبور ہم نے آپ کو سراج منیر بنایا یا اللہ یہ سورج یہ شمس یہ کمر کیوں نہیں فرمایا اللہ نے فرمایا بھولا کمرہ تجھے کیا پتا یہ شمس جو ہے نا ابھی تم ڈھونڈو ملے گا کہیں اس کی روشری ختم یہ دن کو نظر آتا ہے سورج رات کو نظر نہیں آتا آپ جتنی بھی مشینیں لگا لیں ابھی آپ کو سورج نظر نہیں آئے گا اور یہ چاند جو ہے یہ رات کو نظر آتا ہے جن کو نظر نہیں آتا کچھ چیزیں ہیں جو رات کو نظر آتی ہیں کچھ چیزیں ہیں جو دن کو نظر آتی ہیں سورج دن کو نظر آتا ہے اور ان چاند رات کو نظر آتا ہے اللہ ورماتے ہیں میرا محبور سراج منیر ہے یہ وہ نہیں ہے کہ کبھی نظر آئے کبھی نہیں اللہ ورماتے ہیں میرے محبور کا نور ہم نے ایسا بنایا ہے کہ دن کو بھی نظر آتا ہے رات کو بھی نظر آتا ہے تمہارے حسن کا کونین میں جواب نہیں تمہارے حسن کا گونین میں جواب نہیں اور گروب ہوتا کہیں بھی یہ آفتاب نہیں اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو سراج مریر بنایا ہے آپ کا ایسا سورج ہے آپ کی ایسی روشنی ہے آپ کا ایسا حسن و جمال ہے اللہ نے فرمایا میرے محبوب کو دیکھنے کی طلب پیدا کرو اس کا نور دن کو بھی نظر آئے گا رات کو بھی نظر آئے گا تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شیر ہے فرمایا لوگو یہ آسمان کا جو سورج ہے نا یہ رات کو غروب ہو جاتا ہے شام کو بالکل یہ نظر ہی نہیں آتا اور اللہ نے جو مجھے سورج دیا ہے اس کی روشنی ہر وقت نظر آتی رہتی ہے یہ سید عائشہ صدیقہ کا ایک بڑا عربی زبان کا مشہور شیر ہے جس کا میں نے خلاصہ عرض کر دیا فرمایا لوگو یہ سورج جو ہے آسمان پہ جو آپ کو دینے نظر آتا ہے اس کی روشنی بھی ہوتی ہے اور اس کی دھوپ بھی ہوتی ہے فرمایا یہ دن کو نظر آتا ہے رات کو غیب ہو جاتا ہے اور اللہ نے جو مجھے سورج عطا فرمایا نا یہ دن کو بھی دیکھتا ہے رات کو بھی دیکھتا ہے اور آخر میں میں اس فارسی کا سریکی میں ترجمہ کرتا ہوں بات ختم کرتا ہوں سریکی میں لم یزلی نور ظہور کیا لم یزلی نور ظہور کیا جڑا عرش کلو اتھیا تے گئے مصری قبر زلائخہ تے کھڑے آنکھیں نوا کیا با لم یزلی نور ظہور کیا جڑا عرش کلو اتھے آتے گئے مصری قبر زلائخہ تے کھڑے آنکھیں نوا کیا بات اری بی بی اٹھ دیکھتا سئی اتھے آن ستی سادے مفتے ہاتھے کٹو آتے اوہ بی بی اٹھ اٹھ دیکھتے سئی اتھے آنکھ ستی سادے مفتے ہاتھے کٹو آتے آزاد ندائی قبر وچوں اے حسن نہیں خود جاؤ